دلی کے سرکاری سکولوں میں نووی کلاس کا چھاتر جو فیل ہو گئے تھے ان کو دلی سرکار نے پترچار کے مادیم سے دس پیو میں داکلہ کروایا تھا لیکن وہ دس پیو میں بھی دوارہ سے فیل ہو گئے ہیں اور اب ان کو کسی سکول میں دوارہ سے داکلہ نہیں مل رہا ہے تمام جو چھاتر ہیں وہ دردر بھٹک رہے ہیں لیکن ان کو کوئی بھی سی سکول میں داکلہ نہیں مل رہا ہے اب وہ گیجریوال کے گھر پر آئے ہیں اپنی بات رکھنے کے لیے اور دوارہ دیکھ سکتے ہیں کہ چھاتر ہیں اور چھاتر ہیں ان کے ماتا پیتا ہیں سبھی لوگ یہاں پر آئے ہیں اپنی بات رکھنے کے لیے لیکن ان کی بات کو سننہ نہیں جا رہا ہے یہ کہنا ہے ان کا یہ بتائیے کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں ہم لوگ بدرپور سے آئے ہیں بدرپور سے آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں اسکول کے لیے کیا دکت کیا پرابلوں کیا آپ ہمیں اسکول سے لکال دیجئے ہیں میں چلے گا اب نہ 11 کے رہے ہیں نہ ہم نائند کے رہے ہیں ہمیں بس ایڈویشن چاہیے ٹینتھ کلاس میں اور ریگولر چاہیے ہمیں آپ لوگ نووی کلاس میں فیل ہو گئے تھے ہاں نووی کلاس میں کم پارمنٹ آئے تھے جو اسکول کے اسکول نے کیا بولا کہ دیس میں پترہ چار سے بروا دیتے ہیں ہاں نہیں پترہ چار نہیں بولا تھا ہم سے پترہ چار کچھ میں نہیں بتایا تھا کہ آپ کے رئیے ایسی کلاس سے لگیں گی تینتھ کلاس کی جیسے لگتی ایک پترہ چار کا کچھ نہیں بتایا تھا ہم لوگوں کو اور کہا کہ پاس ہوگے تو 11 ہو جا وہ فیل ہوگے تو نائت میں تو ہوئی آپ لوگ آپ بتائیے آپ کونس سکول سے آئے ہیں سربود دیبال بیدیالے نمبر ہے کہاں پر رہی ہے موڑ بند ہے بدرپو تو آپ لوگ کی سمجھتے ہیں فیل ہو گئے اسکول سے نکال دیا کونسی کلاس میں ٹینتھ کلاس میں بورڑ کا ایکزام دیا تھا ہاں سرکار نے کہا پیارمنٹ آیا تو دسوی میں جانے کے لیے ساتھ ساتس سو روپے بڑھتا ہوں ہمیں یہ نہیں پتا تھا اپن سے بات میں پرتے چلا گیا فرم بڑھنے کے بعد بعد نے پرتے چلا ہمیں اپن میں ڈال دیا اب جب دسوی کا پیپ بڑھ دیا تو اس میں پاس نہیں گیا نہیں اس میں کوئی کوئی بچہ پاس نہیں ہو گیا ایک بھی ایک بھی نہیں ہو گیا تو اپن سے کر رہایاتا ہے پترہ چار سے پترہ چار رہے سے اس میں کوئی بچہ پاس نہیں ہوا اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں وہ اسکول سے نکال دیے اور جا رہے ہیں تو بھگا رہے ہیں اسکول سے یہ ضرور ہوئے تھے لیکن یہ چا رہے تھے اسکول میں پڑھے ہیں اور جب تصویر کا اقزام دیا تو تصویر کے اقزام میں بھی یہ لوگ پاس نہیں ہو پائے ہیں تو کل ملاکر ان کے ساتھ دیکھا جائے تو کھلوڑ کیا جا رہا ہے جیسا بتے بتا رہے ہیں بچے کی ان کے ساتھ دھوکا کیا گیا ہے اور اب اسکول سے ان کو نکال دے گیا ہے اسی بات کو لے کر یہ تمام جو چھاتر ہیں یہاں کے بدرپور علاقے کے صورت بالوڈجیل ہے کنیوڈجیل ہے اور بالوڈجیل ہے اس کے تمام چھاتر یہاں پر آئے ہیں اور کجریوال کے نواز پر ملنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کو آگے نہیں جاننے دے جا رہا ہے اور ہوگ لیے گیا ہے اور ان کی کوئی بات سننے والا ہے نہیں تمام تختیاں ان کے ہاتھ میں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں نے اپنے ہاتھوں میں لکھا ہوا ہے ہمارے بچوں کے شکشہ کا عدیقار واپس دلاؤ اور ہم کیسی بیٹی بچائے اور کیسی بیٹی پڑھائیں ہماری ساتھ کرو نہیں آئے تمام طرح کی جو باتیں ہیں یہ چھاتر یہاں پر کہہ رہی ہیں پریشان ہیں بھوشہ کو لے کر اپنے اس کے لئے ذمہ دار کون ہے دلی سرکار ہے یا دلی سرکاری سرکاری سکول جہاں پر یہ پڑھتے ہیں ان کے پرنسپل ہے یا ٹی شر ہے وہاں پہ انہوں نے ان کے ساتھ کھلوال کر رہا ہے یہ کچھ کھلوال کر رہا ہے یہ کچھ کھلوال کر رہا ہے لیکن کھلوال کر کتنا کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو ان بچوں کے ساتھ بھوشہ کے ساتھ کہیں نہ کھلوال کر رہا ہے کیرمین کپل بیدی کے ساتھ جندر چوہان توٹل نیوز دلی